موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیر سٹوڈنٹس اینڈ ویورز اسلام علیکم میں ہوں پروفیسر نصیر احمد غازی اور آج میں اپنی انگریش لینگویج سیریز کا لیکچر نمبر ایٹی ٹو لے کے حاضر ہوا ہوں اور آج کے لیکچر کا بھی بچو تعلق جو ہے وہ لیٹریچر سے ہی ہے پچھلے کچھ لیکچر سے ہم جو سٹڈی کر رہے ہیں وہ لیٹریچر کی کار رہے ہیں اور لیٹریچر سے ریلیٹیڈ مختلف چیزوں کی کار رہے ہیں تو آج کا جو ٹاپک میں نے سیلیکٹ کیا ہے اس کا نام ہے لیٹریچر اینڈ سوسائیٹی کہ لیٹریچر کا سوسائیٹی سے کیا تعلق ہے آپ کو یاد ہوگا پچھلے ویک میں جو میں نے لیکچر ڈیلیور کیا تھا وہ تھا لیٹریچر اینڈ لائف کہ لیٹریچر کا لائف کے ساتھ کیا ریلیشن ہے تو آج کا لیکچر ہوگا کہ لیٹریچر کا سوسائیٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے تو اس سے پہلے کہ میں لیکچر سٹارٹ کروں وہ تمام سٹوڈنٹس جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے پلس بچوں اس پہ ہر میری ویڈیو پہ اپنے کومنٹس اور اپنے لائکس دیا کریں کومنٹس اس لیے کہ آپ کے کومنٹس ہمارے لیے ایک انکریجمنٹ کا باعث بنتے ہیں ہمیں یہ فیلنگ آتی ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ سیڈیسفیکٹری کام ہے ہمارے جو آڈینس ہیں وہ اس کو لائک کر رہا میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ میرے تو زیادہ تر آڈینس میں وہ ٹیچرز ہیں جو ٹیچرز مختلف سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں وہ میرے سٹوڈنٹس ہیں وہ میرے ویورز ہیں زیادہ تر تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ لٹریچر اور سوسائیٹی کا اپس میں کیسا تعلق ہے تو بچوں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائیٹی ہم کس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے سوسائیٹی بیسیکلی ہوتی ہے ایک خاص علاقے میں رہنے مرے لوگ ہیونگ اپٹیکلر کسٹم پٹیکلر کلچر پٹیکلر تریڈیشن یعنی ایک خاص ہیونگ اپس پیسیفک لینگویج یوں کن سی یوں کن سی یوں کن سی ڈریسنگ کلچر مثال کے طور پر اگر ہم پاکستان میں کسی شہر میں رہ رہے ہیں تو ہم اس کو پاکستانی کلچر کہیں گے اب اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو کلچر ہے وہ اس پر ریلیجن کا جو ہے وہ ایک انفلوینس ہے اب اگر ہم اس کو کمپیر کرنا چاہیں یورپین کلچر کے ساتھ یا امریکن کلچر کے ساتھ تو بالکل ڈیفرنٹ ہے وہ الگ سوسائیٹیز ہیں یہ الگ سوسائیٹی ہے سو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہر سوسائیٹی کے کچھ گوڈ پوائنٹس ہیں ہر سوسائیٹی کے کچھ ڈراؤبیکس ہیں یعنی کچھ پرابلمز ہیں ہر سوسائیٹی وہ جو مسائل ہیں وہ جو ڈراؤبیکس ہیں ان ڈراؤبیکس کو ایک رائٹر کیسے پرسیو کرتا ہے ان پرابلمز کو کیسے پرسیو کرتا ہے اور پھر اپنے آڈینس کے ساتھ کیسے شیئر کرتا ہے ٹھیک تو پہلے ہر لیکچر کی طرح میں نے کچھ پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں میں ان کو ون بائی ون آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ٹھیک تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلا پوائنٹ کے لٹریچر کا سوسائیٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے what is the relation between literature and society تو کہتا ہے number one is literature is closely related to society کہتا ہے literature اس کا سوسائیٹی سے بڑا گہرا تعلق ہے وہ کیسے ہے as it is directly associated with its culture and tradition تو کہتا ہے اس کی association جو ہے it is directly associated with its culture and tradition کیونکہ کوئی بھی literature جو ہوگا پاکستانی literature ہے american literature ہے british literature ہے french literature ہے وہ اپنے culture اور tradition کے ساتھ directly associated ہوگا یہی وجہ ہے کہ ہمارے لکھے ہوئے ڈرامے ہمارے لکھے ہوئے نوول اس میں ہمیں اپنے culture کی نظر آتی ہے آپ نے بس کر ہمیں english literature جب پڑھتے ہیں زیادہ تار students جب english literature پڑھتے ہیں تو actually they are not just studying english literature as far as the human beings are concerned as far as the nature is concerned وہ تو سب کی ایک جیسی ہوتی ہے almost لیکن when you study the society there is a hell of difference جو american society ہے یا جو european society ہے یا جو british society ہے it is totally different from our society لیکن جب ہم ایک literature میں اس کا ذکر پڑھتے ہیں مثلا ہم ٹومس ہارڈی کا نوول پڑھتے ہیں یا ہم shakespeare کا ڈراما پڑھتے ہیں یا ہم کسی بھی poet کی john done کی poetry پڑھتے ہیں تو ہم basically اس کے ساتھ ساتھ اس culture کو بھی پڑھ رہے ہیں اس society کو بھی پڑھ رہے ہیں جس society کو وہ belong کرتا ہے تو سب سے پہلے چیز ہوگئی کہ literature کا society سے بہت گہرا تعلق ہے کیونکہ ہر literature جو ہے وہ associated ہے اس کے culture کے ساتھ اس کے tradition کے ساتھ تو when it is associated with it it means it depends on it it means it has to highlight it اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر writer نے اپنے معاشرے کو study کرنا ہے اس کا جو اس کا سب سے بڑا audience وہ ہوتا ہے اور اس کو وہ دیکھتا ہے اسی hypothesis کے ذریعے دیکھتا ہے یعنی observe کرتا ہے analyze کرتا ہے اور پھر ہم ہر ساتھ share کرتا ہے اور وہ جو share کرتا ہے that becomes its experience so every society has جس میں نے پہلے کہا has its problems تو جو بندہ ایک society کو deal کرے گا ایک society کو کرے گا تو وہ اس کے مسائل کو deal کرے گا so when a writer whether he is a poet whether he is a dramatist whether he is a novelist whether he is an assist جو بھی ہے when he is writing literature he is actually exposing a particular society and society is directly associated with tradition and history as well when we are reading a particular society تو ہمیں کہتے ہوں مصر میں 18th century کا novel پڑھوں گا تو میں 18th century کی society کو پڑھ رہا ہوں اس کے culture کو پڑھ رہا ہوں اس کے tradition کو پڑھ رہا ہوں indirectly اس کی history کو پڑھ رہا ہوں so history automatically becomes a part of it یہ تھا بچھو point number one پھر ہم آ جاتے ہیں point number two پہ point number two کہتے ہیں the poet کوئی بھی poet ہو the dramatist کوئی بھی drama نگار ہو the novelist کوئی بھی novel نگار ہو or the essayist یہاں کو ایسے لکھنے والا ہے اس کا مدر ہے ان چاروں میں سے کوئی بھی یوں poet ہو dramatist ہو novelist ہو essayist ہو کہتا ہے کیا ہیں are all the product of their age کہتا ہے سب لوگ اپنے دور کا ایک product ہوتے ہیں exponent ہوتے ہیں exponent کون ہوتا ہے جو expose کرتا ہے اپنے معاشرے کے وہ کیا ہوتے ہیں product ہوتے ہیں اس میں سے وہ نکلتے ہیں age and their age openly and clearly gets imaged in their composition کہتا ہے وہ ہی جو ان کی age ہے وہ ان کی composition میں imaged ہوتی ہے imaged کو as a verb میں نے use کیا ہے imaged ہوتی ہے یعنی means اس کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے جس کو میں نے پہلے کہا کہ every writer is an exponent of his particular age اپنی age کا وہ نمائندہ ہوتا ہے exponent ہوتا ہے تو کہتا ہے وہ اس کی جھلک ہمیں اس کی work میں نظر آتی ہے کوئی بھی poet ہو dramatist ہو novelist ہو essayist ہو بیسیکلی وہ اپنی ایج کا تابع ہے if he belongs to the 17th century so he is an exponent of the 17th century دیکھو نا جیفری چاوسر کی جب ہم پوین پڑھتے ہیں the prologue to the canterbury tales تو بیسیکلی وہ کیا ہے it is a social ہم کہتے ہیں it's a social chronicle یعنی chronicle means history social means society تو social chronicle ہے کیونکہ اس نے اپنے دور کا جو society ہے اس کا lifestyle اس کا culture اس کے tradition so ہم جب اس پوین کو پڑھتے ہیں the prologue کو تو اس میں ہمیں کیا ملتے ہیں ہمیں ملتے ہیں different characters اور ہم characters سے ہمیں بتا چلتا ہے کہ 14th century middle ages کا period انگلینڈ میں کیسا تھا lifestyle کیا تھے professions کیا تھے لوگ کیسے رہتے تھے لوگوں کی trends کیا تھے لوگوں کی likings کیا تھے dislikings کیا تھے priorities کیا تھے what were their lifestyle how did they live even اگر ہم اس زمانی کی language کو دیکھیں جو english تھی وہ بھی different ہے from the modern english so all we come to know when we study that particular poem and that particular poem is a social chronicle it's a social story it's about the society to which it belongs literature نے کتنا قریبی سے اس کو جو ہے وہ اور کتنا minutely اس کو کیا کیا observe کیا ہے literature نے کیا یعنی writer نے کیا ہے اس کے بعد آجاتے ہیں بچو تھی اور پھر وہ کہتا ہے sorry میں point ابھی میرا چل رہا تھا sorry اس نے کہا clearly imaged کہتا ہے وہ openly اور clearly وہ ہی یہ جس کی جسے چاہسہ کی میں نے مثال دی وہ ہی clearly imaged in their compositions کہ ان کی جو compositions ہوتی ہیں whether it's poetry, drama, novel, prose ان کے اندر اس کی جھلک نظر آتی image نظر آتا ہے reflection نظر آتی ٹھیک یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ every writer is an exponent of his particular age and the particular society to which he belongs اور اس کا جو work ہے is a reflection of that age it's a reflection of that particular society ٹھیک یہ تھا بچو point number 2 اب ہم آجاتے point number 3 point number 3 کا کہتا ہے کہتا ہے point number 3 کہتا ہے its themes and subjects اس کی جو themes ہیں اور اس کے جو subjects ہیں کہتا ہے emerge from the problems کہتا ہے کس میں سے پیدا ہوتے ہیں کہتا ہے ان problems میں سے emerge ہوتے ہیں emerge from the problems related with the society to which it belongs کہتا ہے the themes اس کے جو مرکزی خیال ہیں اس کے subjects یعنی topics جس موضوع پر وہ لکھ رہا ہے وہ کیا رسوجیسٹ کرتا ہے emerges ابرتا ہے نکلتا ہے from the problems related with the society کہتا ہے اس معاشرے کے مسائل میں سے سب کچھ نکلتا ہے emerge ہوتا ہے یعنی کوئی بھی جو theme ہوگی کسی بھی novel کی جو theme ہوگی کسی بھی ڈرامے کی جو theme ہوگی کہتا ہے وہ اسی society کے کسی problem وہی problem اس کا subject بھی بنے گا اور اسی problem سے اس کی theme بھی associated ہوگی so the association is again very compulsory کہ ان دونوں کے ساتھ اس کا کیا ہے ایک گہرا تعلق ہے اس کی themes کا گہرا تعلق ہے اس کے subject کا گہرا تعلق ہے کس سے تعلق ہے ان problem سے ان issues سے بچھو جن کا تعلق اس age سے ہے جس کو اور اس society سے ہے to which it belongs جس کو وہ present کر رہا ہے جس کا وہ presenter ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے سو یہ تھا بچھو point number 3 اب ہم آجاتے point number 4 پہ point number 4 جو ہے وہ کیا ہے کہتا ہے it basically shows us یعنی literature جو ہمیں کیا شو کرتا ہے the different facets of society معاشرے کے مختلف چہرے ہمیں دکھائے گا اچھے بھی ہوں گے اور برے بھی ہوں گے it shows us the different facets of society helping us to understand اور ہماری مدد کرتا ہے کس کو understand کرنے میں understand man and his problems کہ انسان کیا ہے اس society کے particularly اور generally پوری ورل کے and their problems اور ان کے مسائل کیا ہے دیکھو نا پچھ مسائل ایسے ہوں گے جو دنیا میں کہیں بھی ہوں گے وہ ہم سب کے ہوں گے مثلا مثال کے طور پہ اگر ہم ایک youth کے مسائل لے لیتے ہیں پاکستانی youth کے مسائل کو اگر ہم compare کریں American youth کے ساتھ یا British youth کے ساتھ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ان کے مسائل اور ان کے مسائل ایک جیسے ہیں بالکل نہیں ہیں different societies ہیں different cultures ہیں یہاں کا رہنے والا بچہ ایک نوجوان اس کے مسائل اور طرح کیا ہوں گے کیونکہ lifestyle اور ہے ان کے beliefs اور ہیں اور اگر ہم یورپ میں چلے جیے امریکہ وہ تو free countries ہیں وہ کہہ لے sex free countries ہیں ان کے اور طرح کی مسائل ہوتے ہیں so you can't compare both of them yes but certain things would be similar کچھ مسائل ایسے ہوں گے وہ بھی شاید ignored feel کریں وہاں کا youth بھی اور یہاں کا youth بھی ignored feel کریں ٹھیک ہے وہاں کے youth کو بھی جو ہے وہ کچھ چیزوں کا دیپریشن ہو یہاں کے youth کو بھی کچھ چیزوں کا دیپریشن ہو وہاں کا youth بھی اپنی struggle میں کچھ چیزوں کی طرف باگ رہا ہے جستجو کر رہا ہے explore کر رہا ہے وہ ہی کام یہاں کا بھی کر رہا ہے چیزوں کا دیپریشن ہو چیزوں کا دیپریشن ہو کریں لیٹریچر ہمیں شو کرتا ہے کون ہے لیٹریچر دیپریشن ہو سوسائٹی معاشرے کے مختلف چہرے ہمیں دکھائے جاتے ہیں اچھے ہوں برے ہوں جیسے بھی ہوں ہمیں دکھائے جاتے ہیں helping us اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے helping us to understand man and his problems کہ ہم man اور اس کی problems کو سمجھ سکتے ہیں بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں تو ثابت کیا ہوا کہ وہ لیٹریچر جس کا سوسائٹی سے بڑا کیرہ تعلق ہوگا وہ اپنے معاشرے کے انسانوں کے مسائل ان کی خامیاں ان کی خوبیاں ان کے مسئلے ان کے issues کو ہمارے سامنے highlight کرے گا اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ we will come to realize what are the problems particularly faced by that particular society or that particular culture vis-a-vis the problems which other people are facing in different countries and different societies so society کا ایک دو societies کا ایک comparison بھی آ سکتا ہے as far as issues are concerned جس کی میں نے بہتری مثال بھی کہ youth کے مسئلے کیا ہوں گے ٹھیک اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں point number 5 پہ point number 5 جو ہے وہ ہمیں کیا کہتا ہے کہتا ہے point number 5 کہتا ہے very important point it's a very important point کہ اس کی range کتنی ہے the range of social influences is کہ society میں کون کون سی چیزیں ہیں جو literature پر اپنا اثر چھوڑتی ہیں یعنی society کو observe کس نے کرنا ہے رائٹر نے کیمرہ کس کے پاس ہے رائٹر کے پاس observatory آئی کہا جاتا ہے اس کیمرے کو تو وہ observatory آئی کس کی رائٹر کی کیا کیا چیزیں اس پر influence کر سکتا ہے کہتا ہے the range of social influences on literature is as broad اتنا وسیع ہے as the entire range of operative social forces a very important phrase operative social forces یعنی وہ سماجی forces جو ہر وقت operate کر رہی ہوتی ہیں کام کر رہی ہوتی ہیں act کر رہی ہوتی ہیں action میں ہوتی ہیں ان تمہ جتنی وہ varied ہیں اتنا varied ہی influence ہوگا اگر وہ limited ہوں گی influence limited ہوگا اگر وہ unlimited ہوں گی influence unlimited ہوگا so influence depends on the operative social forces مثال کے طور پہ the prevailing system of class structure مثال مثال کے طور پہ class structure ہے اب کئی ملکوں میں آپ دیکھیں گے کہ there is no importance of class structure یعنی class structure کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے کوئی importance نہیں ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی اس کی کوئی ورث نہیں ہے it means even if you belong to any class you are treated similarly but in some cultures for example a culture of پاکستان where we are living class structure has a deep influence on our lives and when it has a deep influence on our lives امیروں کا lifestyle اور ہے غریبوں کا اور ہے even though family members ہوں ایک امیروں غریب ہوں تو ان کے درمیان different issues اور ہیں مسائل اور ہیں تو writer جو ہے اس کے اوپر influence ہوتا اس لیے ہم اپنے ڈرامیں جب دیکھیں نوولز پڑھیں تو ڈراموں کے اندر ہمیں دونوں societies دکھائی جاتی ہے ایک طرف امیر ایک طرف درمیان three classes the upper class the middle class and the lower class اور ان کے problems دکھائی جاتے ہیں lower class والے کی اپنے issues ہیں middle class والے کی اپنے upper class and sometimes دکھائی جاتا ہے کیا ان میں کوئی compatibility ہے کبھی دکھائی جاتا ہے ان دونوں کا آپس میں جڑنے سے clashes پیدا ہو رہے ہیں یہاں کوئی compatibility پیدا ہو رہی ہے تو یہ ساری چیزیں جب writer دکھاتا ہے تو یہ ہمیں we come to realize that what are the issues related with the social structure then پھر وہ کہتا ہے economy economy کا influence ہوتا ہے تو social structure کا influence ہوگا economy یہ کس پہ influence ہو رہا ہے literature پہ کہتا ہے پھر economy کا influence ہوگا literature کی اوپر وہ کیسے influence ہوگا کہتا ہے literature کی اوپر economy کا کہتا ہے وہ کیسے امیر اور غریب کی فرق کے ذریعے ہیں غریبوں کے وسائل امیروں کے وسائل پیسے کی اہمیت economy یعنی economy which is a big issue یعنی کئی ناولز ایسے لکھے گئے ہیں جس میں رائٹر نے شو کیا ہے کہ money is a big problem a big issue in this particular culture اور وہ پر اس کو ناول میں دکھایا گیا مثال کے طور پر بڑا مشہور ناول ہے جین آسن کا pride and prejudice اس کے اندر economy یعنی money کو ایک بہت important issue کے طور پر استعمال کیا گیا ایک social issue کو highlight کرنے کے لیے ثابت ہوا کہ یہ تمام چیزیں social structure ہے ہمارا یہ بھی society پہ اثر انداز ہوتا ہے economy بھی سوائی تو یہ ساری چیزیں جو میں بول رہا ہوں گی society پہ اثر انداز ہوں گی اور society پہ اثر انداز ہوں گی تو رائٹر پہ ہوں گی اور رائٹر پہ ہوں گی تو literature پہ ہوں گی تو he says economy پھر اس نے کہا political organizations یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ political organizations جو ہیں ان کا بھی اثر ہوتا ہے society پہ اور society پہ ہوتا ہے تو رائٹر پہ اس کا literature پہ اپنا influence چھوڑتا ہے اور خاص طور پر the developing countries like Pakistan ان ملکوں میں میں نے جو observe کی یہ میری ذاتی observation ہے کہ یہاں تو politics جو ہے وہ ایک مذہب کی حصیت ہے ہمارے اندر جو tolerance ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی we are not ready to accept any good thing of our opponent میں اگر کسی پارٹی کو پسند کرتا ہوں تو میں دوسری کو نہ پسند کرتا ہوں یہ نہیں ہے کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں لیکن وہ ان کو نہ پسند تو نہیں کرتا وہ لہے دا بات ہے میری priority میری liking اس کے ساتھ ہے but that doesn't mean if you like someone you start disliking the other one یہ کہیں رول نہیں ہے you can like someone more than someone else لیکن death ہمارے ہاں کیا بن چکے ہیں if we like one party we start hating all other parties this is something which is very drastic اور اس کے influence بھی بہت درستک ہے اس کا influence اس کا سر بھی بہت درستک ہے so this is another very 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 important factor بہت 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 ایشو ہے ٹھیک then he says political organization and the socio-cultural ideas کہتا ہے پھر ہمارے socio-cultural جو ideas ہمارے جو ہے even آپ دیکھو ہمارے different جو provinces ہیں ان میں جو socio-cultural ideas ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ match نہیں کرتے ان کے اپنے traditions ہیں ان کا اپنا culture ہے ان کا اپنا وہ جو ideas ہیں prevailing in a system یہ سب کو system دیکھو کتری چیزیں آگئی social structure ایک آگیا economy دو آگئی political organization تین آگئی اور جو ہے socio-cultural ideas یہ سب چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں جب اثر انداز ہوتی ہے literature پہ تو اس کا مطلب ہے literature میں reflect ہوتی ہے تو کون reflect کرتا ہے the writer so again whose role becomes very important the role of the writer میرا انشاءاللہ جو next lecture ہوگا وہ یہ ہی ہوگا کہ literature اور writer کی personality کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے کیا تعلق ہے بھی یا نہیں بھی کہ ان کا آپس میں کتنا گہرا جو ہے وہ تعلق ہے کہ literature writer جو ہے وہ اس کا role کیا ہے یہ ہم role پہلے بھی discuss کر چکے ہیں لیکن اب ہم ایک literature اور writer کی personality کا comparison کریں گے how important is a writer vis-a-vis literature یہ اگلے topic میں انشاءاللہ میں discuss کروں گا then we come to point number six point number six کہتا ہے the relation between literature and society is sometimes highly complex کہتا ہے کبھی 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 جو ہے یہ بڑا ہی complex ہو جاتا ہے اور پھر وہی complex literature اور society complex کیوں ہوتا ہے number one because of the complexity lying in that society number two because of the way the writer has understood and perceived it کس طرح writer نے اس چیز کو understand کیا perceive کیا that becomes the main cause اور the main reason and it is very difficult to determine which element of society کہتا ہے یہ دیکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ which element of society has exerted what influence on literature کہ element کون سے ہم نے پچھنے topic point میں کہا چار پانچ elements politics ہے social culture ہے economy ہے ٹھیک ہے یعنی status اس کے الٰوہ جو ہمارے values ہیں cultural values ہیں کئی ڈرامے دیکھتے ہو جو highlight کرتی ہیں cultural values کو تو کہتا ہے یہ کبھی کبھی دیکھنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے کون سی چیز کتنا اثر کر رہی ہے and this is where it becomes very challenging for the writer he has to be a very good analyst not just an observer اس کو برپور طریقے سے ان چیزوں کو سمجھ نا پڑتا ہے analyze کرنا پڑتا ہے اور پھر وہ complexities کو ہمارے ساتھ share کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی ایسی چیزیں writer جو ہیں وہ دکھاتے ہیں master کی جو ہم لوگ وہ دیکھتے ہیں جو generally ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اور اس کے لیے میں نے کسی lecture میں پہلے بھی کہا تھا میں پھر دوبارہ repeat کر دیتا ہوں کہ Raymond Williams ایک بہت بڑا critic گزر ہے اس نے term use کی تھی complex seeing کہ literature کے اندر writer کا کام ہے complex seeing پر کام کر نا what is that complex seeing اس نے کہ complex seeing وہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو وہ دکھائیں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں لوگوں کو وہ دکھاؤ جو یاد وہ دیکھنا نہیں چاہتے یا وہ اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں اگر وہ دیکھنا نہیں چاہتے تب بھی وہ complexity ہے کیوں نہیں دیکھنا چاہتے یا ان کو اس کا علم ہی نہیں ہے تو معاشرے کے وہ مسائل معاشرے کی وہ چیزیں جو عجیب سی ہوں ٹھیک ہے جو بڑی ہمیں حیران کر سوچ سکتے کہ ایسا ہو سکتا یہ اگر یہاں دکھایا جائے گا تو ایسا یہاں بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کسی بھی معاشرے میں ہو سکتا ہے یہ یہ جو step brothers and step sisters کا پس میں ریلیشن ہو جائے which is very rare in our country we can't even believe کہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے so all these things they are the complexities that lie in literature دو کہتا ہے the relation between literature and society is sometimes کبھی کبھی بیسی تو بڑا clear ہے لیکن sometimes highly complex بہت complex ہوتا ہے and it is very difficult to determine یہ determine کرنا مشکل ہو جاتا ہے which element یعنی کون سا معاشرے کا ایسا element ہے of society has exerted what influence on literature literature پر سنے کیا اثر کیا ہے کتنا اثر کیا ہے ٹھیک یہ ہو گیا سر بچو point number six اب ہم آج جاتے point number seven پہ point number seven ہے every literary figure یہ پہلے میں discuss کر چکا ہوں ہر literary figure is is an exponent of his society وہ اپنے معاشرے کا exponent ہوتا ہے یہ نمائندہ ہوتا ہے and always tries to propagate the values کہتا ہے ہمیشہ اس کی کوشش ہوتی ہے ان values کو deficiencies ان خرابیوں کو and important issues of the society اور جتنے اہم مسائل ہیں معاشرے کے to which he belongs ان کو کیا کر دس ان پروپاگیٹ کرے یعنی پھلائے شیئر کرے ڈسکس کرے ہمارے ساتھ دس having a moral effect on its readers کہتا ہے اس کے ذریعے readers پر اس کا moral effect ہوگا کیونکہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں literature gives us positive to teach positive gives us negative to teach positive so جب وہ معاشرے کی یہ چیزیں دکھائے of a society وہ اپنے معاشرے کا exponent ہوتا ہے یعنی exposure ہوتا ہے جو پروپاگیٹ کرتا ہے جو پھلاتا ہے جو شو کرتا ہے کہتا ہے exponent ہوتا ہے to which he belongs کہتا جس کو بلانگ کرتا ہے thus having a moral effect sorry and always tries to propagate the values اور میشہ کوش کرتا ہے ان کی values کو جو بھی اچھی ہیں بری ہیں ان values کو propagate کرتا ہے پھر deficiencies جو ان کے ادر کمزوری ہیں اور کمزوریاں کیوں دکھائی جاتی ہیں تاکہ لوگ کمزور ہو جائیں no تاکہ لوگ ان کمزوری وں زبردست effect ہوتا کیونکہ یہ چیزیں دکھا کر جب آپ کسی کو اس کی weaknesses دکھائیں گے تو وہ ان کو accept کریں گے bad values دکھائیں گے تو اس کو شن کریں گے اسی طرح deficiencies دکھائیں گے تو وہ کوشش کرے گا ریڈر کہ جب وہ دیکھے گا اپنے آپ کو ڈرامے کے اندر moral effect on its readers کہتا اور اس کے زری یہ وہ mora so it means whatever he is trying to show being an exponent whatever he is trying to show he is actually trying to influence people he is actually trying to teach something to the people about what about the basic values of life about the deficiencies of life about the important issues of life and which life that particular society to which he belongs تو یہ تھا بچو point number 7 اس کے بعد آجاتے ہیں بچو ہم point number 8 پہ اب point number 8 کیا کہتا ہے کہتا ہے a good writer is not only influenced by the society around him صرف اس معاشرے سے یہ پچھلے point سے related ہے کہ صرف اپنے اردگرد جو معاشرہ ہے اس influence نہیں ہوتا بلکہ but he also influences it وہ بھی اس پہ اثر انداز کرتا ہے ایک ایک influence ہے جو writer لیتا ہے کہاں سے معاشرے میں سے یاد رکھے influence اچھی چیزوں سے صرف نہیں ملتا بری سے بھی ملتا ہے کیونکہ اس میں سے سبق نکلتا ہے تو کہتا ہے influences نہ صرف خود influence ہوتا ہے کہتا ہے a good writer is not only influenced by the society around him صرف اس معاشرہ جو اس کے اردگرد ہے صرف اس سے influence نہیں ہوتا but he also influences it with his moral vision بلکہ اس پر وہ اثر کرتا ہے یعنی خود بھی ہوتا ہے پہلے action and then reaction اپنے moral vision کے ساتھ and opinion اپنا writer کے ذین میں ہمیشہ writers کو دیکھو نا اکثر ہم کہتے ہیں کہ all every good writer is an idealist کہ ہر جو اچھا writer ہوتا ہے وہ idealist ہوتا ہے idealist کس کو کہتے ہیں جو اچھا سوچتا ہے بلند سوچتا ہے positive سوچتا ہے ٹھیک ہے کسی چیز کے بارے میں وہ ایک اعلی رائے 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 رکھتا ہے زندگی ایسی ہونی چاہیے ہم کہیں idealism کا شکار ہے ہو سکتا ہے حقیقت ایسے نہ ہو لیکن وہ کوشش کرتا ہے کہ زندگی ایسے ہونی چاہیے تو کہتا ہے good writer is not only وہ influence نہیں ہوتا پہلے وہ خود ہوتا ہے وہ اپنے اردگرد معاشرے کو دیکھتا ہے جتنا معاشرہ complicated ہوگا جتنا معاشرہ problems میں گرا ہوگا جتنے معاشرے میں moral values کا ڈکے ہوگا اتنا زیادہ وہ influenced ہوگا کیونکہ وہ حساس انسان ہے writer جو ہے اور جب writer کہہ رہا ہوں literature کی بات ہو رہی ہے تو کہتا ہے around him but he also influences پھر وہ action ہے جو شیئر کر رہے تو وہ action کا reaction اس طرح کا نہیں ہے کہ جو دیکھ رہا ہے paint کر رہا ہے کو ایسے ہی نو کہتا ہے اس کے اندر وہ کیا شامل کرتا ہے with his moral vision اپنا ایک vision دیتا ہے کہ یہ مسئلہ تھا اس کے نزدیک اس مسئلے کا حل یہ ہے اس کا moral aspect جو ہے اس کا یہ ہے and opinion اس کی رائے کیا ہے regarding a noble society کہ وہ کیا سمجھتا ہے کہ ایک اچھا معاشرہ کیسے جنم لے گا کیسے وہ آئے گا ایک اچھا معاشرہ سو اس کا مطلب کیا ہے کہ literature کا influence کتنا زبردست ہے کتنا positive ہے regarding its particular society وہ society ہوتا ہے ہم بہت سی چیزیں learn کرتے ہیں بہت سی اپنی weaknesses کو overcome کرتے ہیں جب ہم اس کو ٹی وی پر دیکھتے ہیں ٹھیک اس کے بعد آگے ہیں point number nine ہے the writer is the one who not only exposes the vices of people کہتے ہیں writer وہ ہے جو صرف لوگوں کی برائیاں نہیں expose کرتا and people before them ان کے سامنے آئینہ دکھاتا اور ان کی برائیاں زیادہ دکھاتا کہ یہ تمہارے اندر weaknesses ہیں یہ تمہارے اندر برائیاں جس کا اثر directly معاشرے پہ ہو رہا ہے ہمارے برائیاں معاشرے کو effect کرتی ہیں تو he says but also helps them to be influenced by it بلکہ وہ دکھاتا ان کو برائیاں اور چاہتے پھر پچھلے پوائنٹ سے related بات آگی کہ وہ ان کو برائی دکھاتا ہے اس لیے نہیں دکھاتا کہ وہ برے ہو جائیں وہ برائی اس لیے دکھاتا ہے کہ اس سے influence ہو literature gives us negative to teach positive اور وہ influence ہو by it and mold them پھر ان کو mold کرتا ہے according to the writer's point of view پھر وہ جو اس کا vision ہے جو اس کا point of view ہے یہ دونوں points آپس میں related point تھے کہ اس point of view سے اس کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے ریڈر کو یاد رکھو ریڈر ایک خاص social setup میں رہنے ریڈر directly influenced ہوتا ہے کسے literature سے کیوں ہوتا ہے کیونکہ writer اس کو میں role play کر رہتا ہے جو وہ influence اس پہ exert کر رہتا ہے اور ہم اس influence میں جب آئیں گے تو naturally ہم پر اس کا effect ہوگا ہم بہت سی اپنی weaknesses کو وائس کو ہماری overcome کر لیں گے بلکہ ان کو convert باتیں تو اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ ان کے اوپر گھنٹوں باتیں کرتے رہے تو ختم نہیں ہوتی لیکن میں specific چند باتیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی تو کم as کم ضرور minimum it discuss ہونی چاہیئے وہ میں select کرتا ہوں تو point number ten یہ ہے it can be said that almost یہ اس کو سمجھے conclusion ہے ہماری discussion کا it can be said that almost every piece of art poetry whether it's drama whether it's novel whether it's prose کچھ بھی ہے art کیا ہے related with society جو کسی خاص معاشرے سے جس کا تعلق ہو وہ کیا کلائے گا کہتا ہے is a social document ہم کہیں گے یہ کیا ہے یہ ایک کسی بھی معاشرے پہ لکھے جانے والی art کا نمونہ چاہے وہ poetry کی شکل میں ہو چاہے وہ ڈرامے کی شکل میں ہو چاہے وہ novel کی شکل میں ہو چاہے وہ short story ہو چاہے ایسے ہو article ہو کہتا ہے وہ basically کیا ہے وہ ایک social document ہے through which a writer اس کے exhibit his philosophy جس کے ذریعے writer جو ہے اپنی philosophy کو exhibit کرتا ہے present کرتا ہے یعنی اپنے نظریہ کو اپنی سوچ کو وہ represent کرتا ہے regarding the social morality جس کا تعلق ہے social morality یعنی ایک معاشرے کی morality کیا ہونی چاہیے and whenever we talk about morality it means good morality it means good behavior تو کس طرح writer ایک اپنے philosophy اپنے نظریہ کے ذریعے کوشش کرتا ہے ایک social morality کا lecture ایک lesson دے that's why every work of literature which is a social work is based on social morality which actually is his real target یہ ہی اس کا کیا ہوتا ہے اصل target ہوتا ہے یعنی اس کا مقصد لکھنے کا کیا ہوتا ہے کہ میں اپنے معاشرے کی اخلاقی طور پر اصلاح کروں ان کے اندر وہ moral values inculcate کروں جن کی ان کو ضرورت ہے لیکن اس کو کرنے کے لیے he has to show all sides of life all sides of a particular society and then یہ تو ہو گیا ایک خاص society لیکن جب وہ کسی اپنے alien society کسی دوسرے ملک کی بات کرتا ہے تو پھر وہاں کی وہ culture ایک بندہ جو فرض کریں american جو ہے وہ culture کے بارے میں لکھ رہا ہوگا تو american culture کے مسائل ہمارے ساتھ compare نہیں کر سکتا compare تو کر سکتا ہے ہمارے والے نہیں ہوں گے سو ثابت جس کا تعلق ایک particular society سے ہے وہ ہمیشہ کیا کلائے گا ایک social document کلائے گا اور اس document کے ذریعے وہ کیا کر رہا ہے اپنی philosophy اپنا نظریہ کس سے related social morality سے related جو اس کا نظریہ ہے جو اس کی سوچ ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرے گا تو بچوں اس سے ثابت کیا ہوا ثابت یہ ہوا کہ literature کا society کے ساتھ بہت کیا تعلق ہے literature جب ہم کہیں گے تو writer writer کا society سے بڑا گہرا تعلق ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے part and parcel ہیں کیونکہ جو کچھ writer نے لکھ رہے ہے اس کا material اس کی ساری observation وہی سے آنی ہے اور اسی کو لٹا بھی دینی ہے action and reaction جسا پچھلے point میں نے کہا action کا reaction ہوتا ہے اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ every writer directly influences his society so اس سے ثابت ہوا کہ ایک writer کا یا literature کا جو رشتہ ہے society کے ساتھ وہ بہت گہرا بھی ہے بہت ضروری بھی ہے اور eternal بھی ہے it has to stay for a longer 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 period ٹھیک مجھے امید ہے کہ آپ کو اس lecture کی سمجھائی ہوگی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو خدا حافظ